جو میں آپ کو پلانٹ دکھانے لگا ہوں کیکٹس پلانٹ اس کا نام ہے جمنوگیلیشیم اور جمنوگیلیشیم جو ہے وہ بہت تیزی سے پڑھتا ہے پلانٹ سیمی شیڈ میں چلتے ہیں اور ان کی فلاورنگ کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ شروع ہوتی ہے فروری کے میٹس سے اور یہ تین سے چار مہینے یہ چلتی ہے فلاورنگ اور جمنوگیلیشیم میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کلم تقریباً ایک سے ڈیڑھ سال میں ریڈی ہوئے اور یہ جو ہے وہ پوز پروڈیوز کرتا ہے تو اس کی پروپوگیشن ہوتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فلاورنگ شروع ہو گئی یا برڈز بننا شروع ہو گئی ہیں تو یہ سیزن شروع ہو چکے ہیں فلاورنگ کے جمنوگیلیشیم میں خاص طور پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر یہ فلاور بھی دکھ رہا ہے تو اس کو پانی میڈیم چاہیے ہوتا ہے گرمیوں میں تین سے چار دن بعد اس میں پانی ڈالتے ہیں سردیوں میں ان کو ہم ریسٹ کراتے ہیں منٹر ریسٹ کراتے ہیں اور پوٹنگ مکس جو اس میں ریکارڈ ہوتا ہے کاؤڈنگ اور سوٹ سنڈ چاہیے ہوتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیلت وائس پلانڈ ماشاء اللہ سے اکلام یہ خوبصورت اپنے شیپ میں موجود ہے اس کو میڈیم سنشائن کی ضرورت ہے بہت دیس سنشائن دیں گے پلانڈ کے خراب ہونے کا اس میں اندیشہ ہوتا ہے تو اس لئے ہم ان کو میڈیم سنشائن دیتے ہیں ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ حد سے دو گھنٹہ اور 40 سنٹی گریٹ اگر کراس کرتا ہے تو اس کو پھر ہم سنشائن کم دیں گے اور میڈیم جو ٹیمپریچرز ہوتا ہے 36-37 تک ہم اسے دو گھنٹہ سب گھنٹہ سنشائن دیں گے تو بہتر ریزلٹ میں ملتا ہے اس کا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی پلانڈ لیور کے پیچ کو سبسکرائب پر رہے ہیں آپ اچھے اچھی پلانڈ سے ریلیڈڈ ویڈیو شیئر کی آتی ہیں ٹپس شیئر کی آتی ہیں تو لیٹس سبسکرائب آور چینل اور شیئر دس پوست تینک یو